قبرین تفصیل سے جمہو سیکٹر میں فائر بندی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پاک رینجرز کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی پاکستان رینجرز نے جمہو سیکٹر میں بین الاقام سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کی جواب میں بی ایس ایف کے دستوں نے فوری طور پر جوابی فائرنگ کی اس کے بعد پاک رینجرز نے ملحقہ بی او پیز کو نشانہ بنانے کے لیے اپنی فائرنگ کا دائرہ بڑھا دیا اس سے ان علاقوں میں پاورڈ ڈیفنس پوسٹوں سے جوابی کاروائی کی گئی سبا نو بجے قریب پاک رینجرز نے سرحدی چوکیوں اور شہر علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے بات فائرنگ کی تھی اور کچھ کولے آرانیا سے ہشمیں گئے اس کے نتیجے میں ایک خاتون کو معمولی چھوٹے آئی ہیں دس بج کا چالیس منٹے قریب پاک رینجرز نے پاکستان کے طرف سے بھاری مشینگر کا استعمال کیا اور پوسٹوں کو نشانہ بنایا دیر رات ایک بار پھر رینجرز نے فائرنگ کی اور بی او پیز کو نشانہ بنایا اس کے نتیجے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور مناسب جواب دیا گیا فائرنگ کا سسلہ کافی وقت تک جاری رہا سرحد پار فائرنگ کے دوران ایک فوجی جوان معمولی زخم ہوئے ہیں زخمی کو فوری طور پر پی ایس سی آرانیا لے جائے گیا اور بعد میں جمہوں کے جی ایم سی ایچ میں داخل کرائے گیا یہ سرحد کے اس پار یعنی دو ہندوستان کے جو علاقے ہیں یہاں پر اس طرف پاکستان کے طرف سے کیے گئے فائرنگ کے رتیجے میں یہ حالت بنی ہے اس کے حالت لیکن مستقر بتایا جاری ہے بی ایس ایف صورتحال کا جوازہ لیتے ہوئے پیش رفت پر گیری نظر رکھے ہوئے ہیں سرحد اور اس کے رہائشیوں کی حفاظت کو یقینی برانے کے لیے ضروری جواب دینے کے لیے چوکرنا ہے پاکستان کے داغی گئے موٹار کے کئی گولے کھیتوں میں پڑی تھے اس کی وجہ سے کسانوں میں کافی خوف دکھا گیا پولیس نے بھی فوری طور پر ان کھیتوں میں گولے برامت کرنے کی کروائی شروع کر دی لوگوں کا کہہ رہا تھا کہ پاکستانی رینجرز کی بلا اشتعال فائرنگ سے ارانیا سیکٹر کے آس پاس کے کئی علاقوں میں املاق کو نقصان پہنچا ہے لوگوں نے بتایا کہ وہ پاکستان کے فائرنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور اب پاکستان کے خلاف کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جانا چاہیے انہوں نے بنکرس کا بھی مطالبہ کیا جو آئی بی کے بلکل قریب واقع ہے ہم تو رات کو سوئی نہیں ہے پوری رات کو سوئی نہیں ہے لیکن رہی گا بات پلیس دوارٹمنٹ کی پلیس دوارٹمنٹ کا پورا سنجھ ہو گا ہے پورا ساتھا بہت زیادہ نقصان ہو گا ہے ہمارے گاؤں کے آس پاس آگے پیچھے ہماری جہاں 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 جمین ہے بہت بڑے بڑے چھل گرے ہیں وہاں پہ بہت بہت نقصان ہو گا ہے جہاں چھل گرے ہیں پہ 50 میٹر پوری پوری فصل خراب ہو گیا ہے تو گاؤں میں لوگ پورے ڈبینڈی اپنی زمین پہ ہیں وہاں سے ہی گزارہ کرتے ہیں اپنا چلتا ہی رہا ہے انہوں طرف سے چلتا رہا ہے اور انہیں اتنی زیادہ افراد دفری ہی اسے لئے کوئی گل اسے سوچی نہیں رہی ہے انہیں زیادہ افراد دفری ہی اسے لے پہ چکے اس محول دے دوران لوگ کارتن بھار بھی نہیں نکل سکتے تھی تو ہر بندے کو اپنا کوئی پرسنل سادن نہیں ہے جڑے کے لوگ پچھے اپنے بچے لے گا چھوٹ جانا ہر بندے تا پچھا بھی کوئی ایسا سادن نہیں ہے کہ جڑے لوگ اچھا جگہ اپنا بچے گی سیٹل کر سکنے یہ لوگیں ڈار گجار کے اپنے کارالے اندر بڑھ کے لوگیں رات گجاری ہیں یہ سویرہ سوا تینوازی ختم ہوئی ہے مطلب ہے کہ سویرہ تاک لوگ کافی اندری رین باہر نہیں جا سکے اوہ دیچ کافی افراد دفری ہی مول ہی پرائیمریل سینٹر یہاں ارنیہ میں جو بارڈر فائرنگ کا شروع ہوا ہے کل سے اس کے مدن نظر یہاں کی تیاری کو دیکھنے کے لیے آج ٹور کیا گیا تھا تو اس پہ جہاں جہاں نیسیسری تھا انسٹرکشنز ہم نے دیئے ہیں یہاں اس چیز کو سرنسن کیا جائے تاکہ جو بھی لوگ یہاں ہیں تو ان کی مدد کی جا سکے اور ان کو پسٹیٹ دیا جائے سکے سر ابھی کتنی ایمبلنس کی طرف سے یہاں پر پروائیڈ دیئے ہیں تین تو یہاں کھڑی ہیں باقی 108 جو ہے جو جمعوں میں ہے دیسٹرکٹ میں باقی آرسپورا بشنا کی ایمبلنسز کو بھی ہم نے سٹینڈ بائی رکھا گیا ایڈوکیٹ نمبر میں ایمبلنسز رکھی گئی شکریہ شکریہ